جب آپ دہشتگردی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ان کے دور میں خیبر پختونخواہ میں ہوا تھا جب ایک تو اس حد تک ہم پہنچ گئے تھے جب ان کی حکومت یہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ کیپٹل پشاور سے اپٹ آباد موف کر لیں دہشتگردی کی نہرہ اب اٹھ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآنی جو کچھ ایگرمنٹ سے اس کے تحت شاید کچھ ایسے لوگوں کو ریلیز کیا گیا تھا جو کہ اب لگ رہا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ وہ شاید فیصلہ حالت تھا جی تیمور تیمور جگرہ صاحب دو تین چیزیں اس پہ میں آتا ہوں پہلی چیز ایک بات میں تالپور صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بنائی گئی ہے لیکن شاید یہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ کب بنائی گئی ہے بنائی گئی ہے تب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موف ہوا اور تیرہ پارٹیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے ملک کا اس کے بعد جو بھی ہو لیکن بات انہوں نے صحیح کی کہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی انہوں نے بنائی یہ تو اس کی قیمت بگت رہے ہیں لیکن پاکستانی جو عام بگت رہے ہیں جو اس مہنگائی کی طوفان میں اور جو تین ارب ڈالر جو ان کے ایک ایک لیڈر کے نیٹ ورچ سے کم ہے ابھی وہ جو پاکستانی بگت رہے ہیں وہ افسوسناک ہے دوسری چیز جس بات پہ مجھے شدید اختلاف ہے جو وہی ہے انہوں نے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا ڈراما کھیلا نا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیوں کہ شاید انہوں نے میری کل رات کی یا پرسو رات کی ٹویٹ ٹریڈ نہیں دیکھی جس میں میں نے وہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیا جو انہوں نے کیا تھا اور اس میں ایک ویڈیو ہے میں تعلپور صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیکھ لیں جس میں بلاول بھٹو صاحب جس پیشن سے نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھاڑ دیں آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کی سوورینٹی کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس کو ردی کر دیں مطلب آسکر وردی پرفارمنس تو آئی ایم ایف سے لگاؤ جو ان کے یانگ لیڈر کا ہے وہ سب کے سامنے ہے مجھے فخر ہے کہ پاکستانی ہوتے ہوئے اگر میں اپنے کے رائٹس کے لیے اپنے فائنانس منسٹر کو کہوں کہ جب تم آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہو تو جو تم نے میرے سے وعدہ کیا ہے چالیس ملین پختونوں سے وعدہ کیا ہے تو اس کی بات آپ نے مجھ سے کرنی پڑے گی میں نے چالیس بار یہ کہی ہے اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے اس کے لیے مجھے جو ہے وہ کتنی بھی مسلیڈنگ کیمپینز جو ہے وہ اٹھانی پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے بکیز می کانشنس اس کلیر اور وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اویلبل ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ٹویٹ ٹریڈز دیکھ لیں اور تیسری چیز جب آپ دہشتگردی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں نا تو پھر وہی ہوتا ہے جو ان کے دور میں خیبر پختونخواہ میں ہوا تھا جب ایک تو اس حد تک ہم پہنچ گئے تھے جب ان کی حکومت یہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ کیپٹل پشاور سے اپٹ آباد موف کر لیں کس کی اور پیپلز پارٹی کی لیکن اس حکومت میں جب پشاور کے سی سی پی اوز شہید ہو رہے تھے دو جب انہوں نے پروکیومنٹ کی بولٹ پروف جاکٹس کی تو نہ تو وہ بولٹ پروف تھے اور اس میں جو عربوں کی کرپشن کا کیس ہے نا وہ سب کو پتا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ اور یہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کو پیسے ملے ہیں انہوں نے اس پیسوں کے ساتھ کیا کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکھلین مشتہ رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر